اسلام علیکم اللہ کیسے آپ تمام لیڈرز میں امید کرتا ہوں خیر و آفر سے ہوں گے پھر شہریہر بھائی کے ساتھ ہم نے میٹنگ کے جیسے کب کو بتایا تھا چاند رات سے مجھے گھر پہنچا اس کے بعد آفٹر ایت جو سیکنڈ ڈے ہے ٹائیبوں سے اس جاد بھائی نے مجھے ریسیب کیا پھر بائک پہ جو ہم گجرہ تک گئے وہ لاہور یونیورسٹری کے ادھر میں نے بتایا تھا ہمارے جو دوست ہیں پریویس انہوں نے بہت دیرہ ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے بہت مزا آیا ان کے پاس ہم رات کو واپس ہے سوپس سے سٹیل ہماری میٹنگز میٹنگ گجرہ والا بورڈ کے اندر ہماری میٹنگ سے ٹیچرز کے ساتھ پروفیسر کے ساتھ اس کے پاس ابھی ہماری میٹنگ چل رہی ہیں شادرہ کے اندر بھی میٹنگ چل رہی ہیں ابھی ہم آئے ہیں موڈر ٹون میں شہریہر بھائی کے پاس تو شہریہر بھائی آپ کی یہ جو بھی پریزینٹرشن لی آپ کبھی مشارل ایکسپیرینس ہے کراؤڈ فنڈنگ کے اندر کیسے لگ موڈیشن میں نے دیکھی ہے کہ آپ نے سمجھائی ہے بہت ہی مزا آیا اور اس میں یقین ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ دل لگی کے ساتھ کام کرے اور اس کے سیل پلان کو کوئی بھی کمپنی ہو اس کا سیل پلان اگر سمجھ کے ہم پندرہ سے بیس دن بھی اگر ایفرٹ کر لینا تو پوری زندگی بندہ بار نہیں آئے گا انشاءاللہ باکی سجاد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ پر اپنے کچھ ریویوز دیں گے جو اب یہ تک ہماری میٹنگ سے چلی ہیں ہنڈر پرس اگر آپ کا یقین پھکتا ہے تو آپ پتھر کو بھی اس کو چیر کے اس کے اندر سے پانی نکال سکتے ہیں اگر آپ کا یقین پھکتا نہیں ہے تو آپ جو ایک دکھر سے اٹھ کے دوسری جگہ پر جا کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تو اس ہی پیشن کے ساتھ ہم لگے ہوئے الحمدلللہ جتنے بھی میٹنگ ہوئی ہیں تو بہت ہی آؤٹسلائنڈنگ ریزلٹ مل رہا ہے ہندر پرسنٹ کلوزنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ باقی ہمارے جو دلتی خواہش ہیں انشاءاللہ یہ جو سفر ہم سٹارٹ کیا سمارٹ کونٹیکٹ کو پرموٹ کرنے کے پر پاکستان کے اندر اس کے اندر ہماری اندرجی ہمارا خون شامل ہے وہ اتنا مزہ کیوں ہا رہا ہے کہ یہاں پر ہم کام کرے میں نے کروڈ فرنڈنگ کے اندر پرسنیلی سجاد بھائی ابھی ایکٹویلی جو پریٹ فرم کا رہے کروڈ فنڈنگ کر رہے ہیں انہوں نے توبہ کی ایک نو انویسپنٹ پلین ایک توبہ میں دو ہزار بارہ میں کر چکا تھا ڈیلی کا پائی فرنڈ ڈالر ڈالر ڈالرز انڈ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی میں نے انویسپنٹ سے کی ہے لیکن اس کے بعد جو ہمارے پاس انویسپنٹ سے کیا جو بیس ہے وہ نیٹ ورکنگ ڈوپلیکیشن نہیں ہے میں نے اس کے بعد کوئی انویسپنٹ کرنے کی کوشش نہیں لیکن کلاوڈ کا اندر بڑا بیڈ ایکسپنیس ہوتا میں ایک سی ون کا رینک میں نے چیپ کیا ڈالی لاک ڈالر کی سی آلی پہ سات ہزار ڈالر میں اس اندر فسا ہوئے تو ففٹی ففٹی سی اپ چھوڑ کے میرا کلوڈ کرنے کا بہت بیڈ ڈسیئن تھا وہ بھی دوبائی میں میرے دوست ان کے کہنے پر میں نے سٹارٹ لیا دوبائی بھی میری ٹیم کی ان کے حوالے کرتی اسے ٹیم کا بھی ستیان آس ہو گیا چلیں خیر شوڑ کرتے ہیں باتوں کو تو انشاء اللہ ہم جیسے لگے ہیں سفر کو ایک یادگر بنا دیا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا ہم نے کیسے گراؤن فلور پہ آکے لوگوں کو سمارٹ کونٹک کی اویڈنس دی ہے لوگ فارس ایچ بھی کر رہے ہیں لوگ لینڈ شیڈ بھی کر رہے ہیں لوگ ڈبل مانی بھی کر رہے ہیں لوگ ایتر چین بھی کر رہے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہ تو ڈپلیکٹ کر رہے ہیں نا پلین سمجھا رہے ہیں کوئی پوزیٹیوٹی مارکٹ میں نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان میں جتنا سا مومنٹم ہے ہم پاکستانیوں کے ہاتھ میں اچھی چیز آ جائے نا تو اچھی کو بھی برا کر کے مط سکتا ہے فارس ایچ نے جتنے لیڈرز پیدا کیے ہیں سکسر لیڈر دوسری کنٹریز میں پیدا پاکستان میں نہیں ہوئے پاکستان میں لیڈرشپ نہیں تھی اگر پاکستان میں صحیح لیڈرشپ آ کے فارس ایچ کو صحیح طریقے سے پرموٹ کرتے تو آج میرے خیال سے پاکستان کی اچھا نیٹ ورکر بہت اچھا پیسہ بنا چکے ہو تو بنا رہی ہیں لیکن بہت اچھا نہیں بنایا میرے خواہش ہے کہ ہر بندہ ہر لیڈر کام کرے اور سمارٹ کونٹک کو سمارٹ کونٹک کو پر کام کرے کوشش کریں آپ کے ساتھ ایک دو دو دوست ہیں دس دوست ہیں ان کو کامیہ بنائیں تمہارے پاکستان سے چلتا ہوا سفر انشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ بنیو ویڈیوز جو ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم آپ کو آئی فارس پریس کے اندر ویڈیو بناتے نظر آئیں گے امریکہ کے اندر ویڈیو بناتے نظر آئیں گے یوکے کے اندر ویڈیو بناتے نظر آئیں گے ملیشیا دبائی میں تو اس سونے اس پوسیبل آتے ہوئے دو تین منہوں میں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ باکی میری بیسٹ ویشیز آپ سب کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو کامیہ کریں بیسٹ آف لک آل لیڈرز تینکیو